اسلام علیکم اوکے سو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے جی فورٹی نائن اور اس لیکچر سریز کا سیکنڈ لاس لیکچر ہے بٹ اس چیپٹر کا کنیکٹڈ نس جو ہم چیپٹر کر دیں چیپٹر نمبر سکس اس کا آج آخری لیکچر ہے اور آج کی لیکچر میں ہم نے دو ڈیفینیشن سیکھنی ہے سٹارٹ کریں گے جی لوکلی کنیکٹڈ سپیس سے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جی پارٹ کنیکٹڈ نس ٹھیک ہے تو جیسا کہ لوکلی کنیکٹڈ سپیس میں آپ کو نام سے پتا چل دا ہوگا کہ یہ بیسیکلی ایک لوکل پروپرٹی ہے ٹھیک ہے نا لوکل پروپرٹی سے مطلب یہ ہے کہ سیٹ کے کسی ایک ایلیمنٹ کے لیے اس کا سیٹسپائی ہونا ضروری ہے فور ایکزیمپل آپ کے پاس ایک ٹپولوجیکل سپیس ہے جی ایکسٹر آپ پک کرنے جی کوئی ایک آر بیٹری پوائنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس ایکس سے جس کو ہم نے سی کا نام دیا ٹھیک ہے آپ کی جو سپیس ہے نا ایکس اس کو لوکلی کنیکٹڈ کب کہیں گے ان شورڈ میں لسی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ایکس سے سیٹ تو بھی لوکلی کنیکٹڈ ایٹ ڈیس پوائنٹ ایٹ ڈی پوائنٹ سی بلونگس ٹو ایکس کب اس کو لوکلی کنیکٹڈ کہیں گے اس پوائنٹ پر ایف ایڈ ڈ اونلی ایف آپ کے پاس ہر اوپن سیٹ جو کہ سی کو کنٹین کر رہے ہے لکھ لیتا ہے شاء اللہ french ایف 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 شکآنو ایف 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 حان consegue اس کو میں نام دیتا ہوں یو کا اور سبسکرپ میں سی کا مطلب یہ ہے کہ سی کو بیسیکلی یہ سیٹ جو ہے کنٹین کر رہے ہے ٹھیک ہے یو سی there exists a connected open set not just open but connected open set there exists a connected open set جس کو ہم let's say v کا نام دے دیتی ہیں ٹھیک ہے such that کہ آپ کا جو point c ہے وہ اس v سے بلونگ کرے اور جو v connected open set ہے وہ u کا sub set ہو ٹھیک ہے اسی بات کو اگر میں تھوڑا سا دیکھنا چاہیں figure get through تو let's say آپ کی یہ space ہے اب آپ کی یہ space کے اندر آپ کہیں بھی ایک point لیتے ہیں let's say میں یہاں کہیں یہ point c لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو contain کرنے والا ہر open set آپ نے دینا ہے جتنے بھی open set مطلب یہ بھی ایک open set ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک connected open set ملنے چاہیے جو کہ c کو contain کرتا اور جس کو میں v کا نام دیتا ہوں c کو contain کرتا ہو اور u کے اندر ہو u کا sub set ہو ٹھیک ہے اگر یہ condition satisfy ہوتی ہے then ہم کہیں گے کہ آپ کی جو space ہے وہ locally connected ہے at this point c اور اگر آپ کی space اپنے ہر point پر locally connected ہو تو ایسی space کو locally connected space کہا جاتا ہے یعنی for all c blocks to x اگر آپ کی space جو ہے وہ locally connected ہے at each of its point تو ایسی space کو locally connected space کہیں گے so directly ذرا اس کی examples کی طرف آتے ہیں first example میں آپ لے لیں جی آپ کے پاس کوئی بھی interval ہوتا ہے نا set of real numbers کا interval کو اگر میں e سے represent کروں تو آپ کوئی بھی interval لے لیں set of real numbers کا وہ locally connected ہوتا ہے اچھے last class میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ connected بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ locally connected بھی ہوتا ہے کیوں locally connected ہوتا ہے ذرا roughly ہم اس کو draw کر کے دیکھتے ہیں اچھے اس interval میں open interval بھی آ سکتا ہے close بھی آ سکتا ہے half open بھی آ سکتا ہے ہر طرح کے interval آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو let's say یہ آپ کے پاس ایک real line ہے اور آپ اس پر کہیں بھی point لیں گے نا let's say میں اس کو c کہہ دیتا ہوں اب اس کو contain کرنے والا open set بڑا بھی ہو سکتا ہے بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو let's say میں آپ کو for example یہ میں لیتا ہوں یہ open set ہر ایک open set کے لیے satisfy ہونا چاہیے condition ہمیں اس کے درمیان میں ایک اور set مل جائے گا ایک اور interval کی form میں set مل جائے گا جس کو منا V کا نام دیا جو کہ connected بھی ہوگا ٹھیک ہے connected کیوں ہوگا connected ہم نے last time دیکھ لیا تھا کہ ہر interval connected ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بڑا set ہے اس کو U کا نام دے رہتے ہیں جس کے انتر c contain کارتے ہیں تو c belongs to v and v is a subset of u اور یہ ہر point کے لیے condition satisfy ہوگی اس لیے آپ real line سے یا set of real numbers in general آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی interval لیتے ہیں تو وہ locally connected ہوتا ہے ٹھیک ہے اور example number 2 آج کی آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر کسی بھی set پر ایک topology define define کرتے ہیں جس ہم نے discrete topology کہا تھا ٹھیک ہے نا t d سے denote کیا جاتا ہے اس میں تمام کے تمام subsets آجاتے ہیں جتنے بھی subsets ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو space آپ کے پاس یہ locally connected space ہے کیسے locally connected ہے آپ particular point لے لیں تو یہ arbitrary point ٹھیک ہے then آپ جانتے ہیں at least جو singleton set ہے پی وہ belong کرے گا اس space سے بس تو خیرس ساری کریں گے لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے singleton set کے belong کرنے کیا فائدہ ہے پی کو contain کرنے والا آپ کوئی open set لیتے نا up کوئی open set لیلیں وہ minimum کیا ہو سکتا minimum as a set ہو سکتا minimum بھی ہو گا تو وہ کیا ہو گا پی کا sub set بن جائے گا super set بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ up جو بھی لے رہے وہ come as come یہ ہو سکتا ہے یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے subset ہے کوئی بھی set اپنے سب set ہوتا ہے یہ نہ بھی لیں گے تو اسے بڑھا ہی ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہر پی کے لیے آپ سنگل ton set کی صورت میں ایک connected open set مل جائے گا کہ وہ پی کو contain کرنے والے تمام open sets کے اندر contain کرے گا ٹھیک ہے تو discrete topological space وہ آپ کے پاس آہ کیا ہوتی ہے locally connected سپیس ہوتی ہے تو اس ٹوپک کے آخری theorem ہم آج کر لیتے ہیں next پھر اگلا topic سٹارٹ کریں گے theorem ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی space جس کو ہم x let's say کہ دیتے ہیں جی is locally connected space if and only if کے ساتھ آپ کے پاس condition ہے components of of open sets are open component کا topic بھی already ہم discuss کر چکے components جو ہوتے ہیں open sets کے وہ بھی open ہونے چاہیئے of open sets are open اگر یہ condition satisfy کرتی ہے then آپ کی space جو ہے وہ neccessarily sufficiently آپ کے پاس locally connected space ہوگی open sets are open so یہ تھا جی سب آپ کے سامنے locally connected کے بارے میں next ہم discuss کرنے لگے ہیں اپنا آج کا اور بلکہ اس course کا بھی آخری topic جو کہ path connected ness کے بارے میں دو دھر quickly اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ path connected ness یا path connected spaces بھی کہہ سکتے ہیں path path connected spaces تو اگر roughly میں بات کروں کسی بھی space کو بلکہ path connected space سے پہلے دیکھتے ہیں جیس path connected ness کیا ہوتی ہے تو آپ کے پاس دو point لیتے ہیں ایک point میں یہ لیتا ہوں اس کو x کا نام let سے دے دیتے ہیں اس کو y کا دے دیتے ہیں اگر اس کے درمیان کوئی path exist کرتا ہے path connected ness path exist کرتا ہے x سے y میں جا سکتے ہیں basically path exist کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی بھی space کے ہر دو points کے درمیان path exist کرے ایسی space path connected space کہا جاتا ہے roughly speaking یہ اور اب ہم بات کریں topological space میں وہ topological definition کیا ہے وہ set کے جس کو ہم عام طور پر x اور y سے represent کرتے x y belongs to x for any there exists a continuous function there exists a continuous function function کون سا ہوگا f سے represent کریں گے function کو 0 1 closed unit interval basically اسے جائے x میں ٹھیک ہے such that کہ آپ کے پاس f of 0 کے جو value ہے that is basically the initial point 0 initial point interval 0 پر value آنی چاہیے x and f point اس پر value دینی چاہیے y اس کو دین چاہیے اس case میں کہیں کہ آپ کے پاس یہ topological definition path connectedness کی اس way میں ہم define path topology میں اور اگر آپ کے پاس ہر دو points کے لیے path مل کسی بھی space کے تمام points کے درمیان ہمیں کوئی نہ path مل جائے ایسی space ہم کیا کہتے ہیں that space is set to be path connected space ٹھیک ہے so directly ہم چلتے ہیں examples کی طرف پہلی ہماری trivial example ہے ایک آپ کو idea مزید understand ہو جائے آپ کے پاس silent ball ہوتی ہے یہ دیکھئے for example ٹھیک یہ کئی اس کا let's say epsilon ball کا مطلب epsilon radius کی ball euclidean space کی بات کھا ٹھیک ہے یہ path connected space ہوتی ہے کیوں path connected ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ہے آپ کے پاس space ہے یہ convex ہے ٹھیک نا convex کی definition میں بھی نہیں پڑھنا چاہا رہا ہیں basically so اسی طرح سے آپ کہیں بھی point لیں گے آپ اس کو basically join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so epsilon ball roughly speaking path connected space ہے اسی طرح سے next ہم چلتے ہیں example number 2 آپ کے پاس interval ہوتے ہیں open interval closed interval interval زیاری بات ہے ہمیشہ کس میں ہوتے ہیں جی set of ہے یا پھر half open interval half open intervals یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں path connected ہوتے ہیں پاتھ connected ہوتے ہیں آپ کے پاس zero one as a domain اس space میں آپ پاس ایک function ہم define کریں جو کہ continue سو ٹھیک ہے zero one سے اور دیکھیں zero one یہی ہوگا نا دون سائٹ سے zero one سے جو بھی space ہے آپ کی x اس میں ہم نے function define کرنا ہے اور اس کے ہر دو points کے درمیان ہمیں zero آپ پاس initial point پر map کرے one آپ پاس terminal point پر map کرے اور اس طرح in between آپ پاس complete path بن جائے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی open interval لیں close interval لیں آپ کی mapping zero one سے open یا half open interval میں continuous بھی ہوگی اور path vision date کر دے بھی یعنی in short میں لکھ سکتا ہوں path connected implies path connectedness implies connectedness but اس کا converse جو ہے وہ true نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی path جو connectedness ہے وہ basically ایک stronger condition ہے rather than the connectedness ٹھیک ہے نا converse اس کا true نہیں ہے واپس ہی نہیں آسکتے جیسے جیسے یہاں دیکھیں open close interval جو ہیں path connectedness spaces بھی ہیں اور connectedness spaces بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں spaces بس لی اچھا second جو ہمارا theorem ہے آپ کے پاس وہ continuous images of path connected spaces is path connected میں اس کو لکھ دیتا ہوں ظاری continuous image of path connected spaces path connected of path connected let's say اگر بس topological space x star path connected لکھنا تھا یہاں پر بار continuous image of path connected space is path connected in short pc جب آپ نے f define تو وہ بھی path connected ہوگا جب آپ کا یہ function continues ہوگا صرف اس case میں آج ہم یہی پہ وائنڈ روڈ کرتے ہیں اور ہمارا course ہو چکا ہے اس lecture کے ساتھ ہی جتنا بھی ہم نے شروع میں 6 chapters آپ کو بتا یا تھے جو جو topics ہم نے تمام cover کر لی ہیں اور ایک topic جو ہمارا pending چال رہا تھا پیچھے سے topological property اور hereditary property وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں cover کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس course کے total 50 lectures ہو جائیں گے اور آج کے lecture سے متعلق کوئی آپ کو question ہے کچھ کیوں رہی کے ڈیوی 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 شکریہ